مارچ دو ہزار تائیس میں کیا الکبی ٹاؤن فیس ٹو میں پلوٹ لینا بنتا ہے عمر بلوک میں یا ابوبکر بلوک میں دو مرلا تین مرلا پانچ مرلا کون سے بلوک بہتر ہیں مارچ کے مینے میں اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں الکبی ٹاؤن فیس ٹو کی شاندہ لوکیشن کے اوپر جتنی انسٹالل میں سے جا چکی ہیں وہ آپ کو دینی پڑے گی اسی کے ساتھ لوکیشن کے مطابق آپ کو اون بھی دینا پڑے گا کون سب لوک بہتر ہے کتنے بجڑ میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی محمد نبیل یوپین کے پیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت ہوں گے میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزاروں کو جو ویڈیو کو لائک کرتی ہیں شیئر کرتی ہیں اور فون پہ وہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ پلوٹ ہے ہم اپنے پلوٹ کو سیل آر کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہر طرح کی کولز الحمدللہ مجھے ریسیب ہوتی ہیں آپ تمام دوستوں کا میں شکر گزاروں فرسٹ او فول اور اگر آپ نے ابھی تک میرا نمبر اپنے فون میں سیف نہیں کیا پلس نائن ٹو تری ٹو ٹیپل ون سیون ٹیپل تی سیون آپ اپنے فون میں میرا نمبر ضرور سیف کریں اور آپ نے سیف کرنے کے بعد مجھے بھی کول کرنی ہے یا ورسپ کے اوپر آپ نے لازمی میسج کرنا ہے اپنے نیم کے ساتھ تاکہ میں بھی آپ کا جو نمبر ہے اپنے فون میں سیف کروں اور آنے والی جو ڈیلز ہوتی ہیں جو ڈیلز آ چکی ہوتی ہیں القبیر کی بیر یا اوٹر کی کسی بھی ایترہ کی اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے کہ کون سب لوگ آپ کے لیے بہتر ہے دو مرلا تین مرلا یا سات مرلا فرسٹ او فول لوکیشن کا تو آپ سب کو آئیڈیا ہوگا کہ القبیٹ آن فیس ٹو کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں پہ ہے بلکل لیک سٹی کے سامنے رائیمنڈ روڈ کے اوپر واقعی دسنس کے اوپر اڈا پلاٹ سے چند منٹ تو نہیں لیکن چند قدم کے فاصلے پر آپ القبیٹ آن فیس ٹو کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ جس کی آمدنی کم ہے جس کی آمدنی زیادہ ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ گھر بنانا چاہتا ہے کسی بھی پوائنٹ آو ویو سے یہ سوسائٹی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے چاہے وہ آور سیز ہیں چاہے وہ لوکل کلائنٹ ہیں لیک سٹی میں اگر وہ اپنا پلوٹ بائے نہیں کر سکتے تو وہ القبیٹ آن فیس ٹو میں بائے کر سکتے ہیں لیک سٹی کی جو فسیلٹیز ہیں ان کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں صرف آپ نے ایک روڈ کراز کرنا ہے اور سامنے آپ لیک سٹی سے بھی ساری چیزیں بائے کر سکتے ہیں وہاں کی جو فسیلٹیز ہیں ان کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں لائک وہاں پہ بھی بینک ہیں سکول ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ کمیشل مارکیٹ ہے آنے والے وقت میں آپ کو القبیٹ آن فیس ٹو میں بھی انشاءاللہ یہ چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی ڈیویلپر کی طرف سے اور باقی یہاں پہ یہ ہے کہ تین ملے کا پلوٹ عمر بلوک میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ اس کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمانوں کو چھونے لگی ہیں اور اگر آپ یہاں پہ ابو بکر بلوک میں بائے کرنا چاہتے ہیں کوئی پلوٹ دو ملے کا یا تین ملے کا تو اس کی تو قیمتیں آلڈی اسمانوں کو چھو چکی ہیں لائک اگر آپ یہاں پہ کوئی تین ملے کا یا دو ملے کا پلوٹ بائے کرنا چاہتے ہیں ریزیڈنشل تو تقریباً آپ کو کوئی دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ سونہ لاکھ آپ کو اس کے اوپر اون پے کرنا پڑے گا دو ملے کا اگر آپ یہاں پہ ریزیڈنشل پلوٹ بائے کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر اور اپنے بچوں کی ایک مستقبل چھت بنانا چاہتے ہیں دو ملے کا جو پلوٹ ہے وہ بھی ایک ریزیڈنشل پلوٹ سمجھ لیں کہ کم آمدنی والا بھی بندہ یہاں پہ بائے کر سکتا ہے اور دو ملے کا پلوٹ وہ بھی آپ کو دس لاکھ سے نیچے آپ کو اون پے کرنا پڑے گا اس وقت ابوبکر بلوک میں جتنی انسٹالمنٹس جا چکی ہیں پلس آپ کو وہ دینی پڑے گی اسی کے ساتھ آپ کو لوکیشن کے مطابق نمبر کے مطابق ایس پر کرنٹ مارکیٹ کی سورتیال کے مطابق آپ کو اس کے اوپر اون پے کرنا پڑے گا سیم سٹوری امر بلوک کی ہے اور اگر آپ امر بلوک میں تین ملے کا پلوٹ پانچ ملے کا پلوٹ اور سات ملے کا پلوٹ بائے کرنا چاہتے ہیں اس وقت جتنی انسٹالمنٹس جس کے جا چکی ہیں وہ آپ کو دینی پڑے گی ٹرانسور فیس آپ کو دینی پڑے گی دس ہزار پر مرلا اور پلس یہاں پہ آپ کو بیسکلی امر بلوک کی جو پرائزیز ہیں یہ کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہیں پانچ سال کا پلوٹ پلان تھا چار سال سے پلس کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ جا چکی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ نمبر کے مطابق اون پے کرنا پڑے گا تین ملہ کے اوپر پانچ ملہ کے اوپر سات ملہ کے اوپر دونوں بلوک بہتر ہیں لیکن ابو بکر جو بلوک ہے وہ پہلے اگزیسٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو میپ ہے وہ بھی آ چکا ہویا ہے یہاں پہ آپ کو ابو بکر بلوک میں انسلتال چیزیں امر بلوک سے پہلے ڈیلیور کر دی جائیں گی اس میں سے بھی جو چیزیں اس وقت میرے پاس فور سیل ہیں جب آپ میرے نمبر پہ کول کریں گے تو اس کے بلے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پہ امر بلوک میں آپ کا کوئی پلوٹ ہو آپ اس کو سیل آٹ کرنا چاہتے ہیں یا امر بلوک میں آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم نے لونگ ٹائم انیویسمنٹ کرنی ہے سوسائٹی چاہے سال ایک اور لگا دے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور ہم اپنی جو اماؤنٹ اس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور وہ حضرات جو کہ جلدی اپنا کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ابو بکر بلوک میں بھی بھائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ڈیویلپر کی طرف سے یہاں پہ کام سٹارٹ ہوگا ڈیویلمنٹ کا امر بلوک میں اس کے علیے سے بھی آپ کو ٹائملی بیسنس کی اوپر اپڈٹ کیا جائے گا رائٹ لو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارچ کے مہنے میں اگر آپ ابو بکر بلوک میں پلوڈ بائی کرنا چاہتے ہیں تین ملے کا تو امر بلوک سے زیادہ آپ کو یہاں پہ اون پے کرنا پڑے گا اور اگر آپ مارچ کے مہنے میں امر بلوک میں کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایسی بھی اوپشن موجود ہیں لائک کورنر کی یا پارک فیسنگ کی لوگ آٹھ آٹھ نونو لاک رپیس کے اوپر اون ڈیمانڈ کر رہے ہیں کورنر کے اوپر میرے پاس دس لاک بارہ لاک اون پرائز کے اوپر بھی اوپشنز میرے پاس پڑی ہیں اور میں نے کچھ اوپشنز سیل اوٹ بھی کی ہیں چھ لاک کے اوپر سات لاک کے اوپر ساڑھے پانچ لاک کے اوپر ریزنیبل جو نمبر ہیں ریزنیبل لوکیشن کے مطابق لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جو بندہ نیڈی ہے اس کو اس کے حوالے سے ٹائمڈی بیسنز کے اوپڈیٹ کیا کہ اس وقت اگر آپ یہاں پر اپنا جو پلوٹ ہے سیل اوٹ کرنے کے بعد کسی دوسری جگہ پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کم پیسوں میں زیرو سے سٹارٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی اوپشنز میرے پاس موجود ہیں آپ کا کسی بھی طرح کا اگر کوئی کنسن ہو اگر کبییڈ ویلپرز کی طرف سے کہ جی یہاں پر ہمارا اپلوٹ ہے ہم اس کو سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم گرب بنانا چاہتے ہیں گرب آئے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سکرینگ پر میرے دیئے ہوئے نمبر پلاس نائن ٹو تری ٹو ٹیپل ون سیون ٹیپل تی سیون آپ اس نمبر کے اوپر کول کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بے تین گائیڈ کیا جائے گا آپ کو انشاءاللہ جو ڈیلز آنے والی ہیں اس کے بلے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی